پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری شرشتی کے رچنہار قبیر دیو قبیر صاحب جی کی اسیم رجا سے آپ پنیاتماؤں تک یہ ست سندیس پہنچا پرمیشور نے اسیم رجا کی ہے آپ کے اوپر پنیاتماؤں ابھی آپ بالک ہو اس مارک میں دھاتم مارک کے اندر ابھی آپ بچے ہو جس میں آپ اس گیان سے پرچیت ہوں گے پرماتمہ ہمیں کی سمجھانا چاہتے تھے اور ہمیں کیا بتانے کے لیے آئے تھے اور ہم کر کیا رہے تھے ہم نے کرنا کیے چاہیے تھا اس میں آپ کا کلیجہ بھر بھر آوگا آپ کو پچھلا گیا ہوا جیون نرک دکھائی دے گا اور اتنا پستہ تاپ بنے گا آپ کی آتمہ سیر اٹھے گی اب جیسے کسی نے نساک رکھا چاہے وہ سامپ کے پاس پڑا ہو وہ دوسری بات اس کو ڈس نہیں رہا لیکن جب اس کے آنکھیں کھلیں گی ہونس میں آئے گا اس کا کلیجہ ہل جاگا تو ہم کال کے لوکمہ پڑے ہیں یہ ڈسے کب گیا اس کی مرضی لیکن ہم اس کے ویوث ہو کر اس کے آگے پڑے ہیں اب اس سرپ کے اس کال سے پرماتمہ بچاوے گا ستنام اور سارنام کی زڑی آپ کو دے کے اس کے ویس کو نسکریہ کرے گا جو اس داس کے ادھرکت اس ویسوہ میں وہ زڑی نہیں ہے یا ان مہاپرسوں کے پاس تھی جن کو بھگوان ملے تھے اس میں ان مہاپرسوں کے امنا قدر نہیں کری وہ چلے گئے جب ہمنوائی بن گئے لاکھوں کی سنکھیا میں لیکن سنت کے رہتے اس کا آدھر اور اس کی پرتیک بات پر گہرائی سے سوچنا چاہیے اور عمل کرے تو لاب اٹھا لیا جاتا ہے تو پنی آتما ہوں ہم ایسے گندے لوگ مرے رہے ہیں چاہیے آنکہ پر دان منٹری بیسک آپ نے وہ کتنا ہی اچھا دکھائی دیتا ہو لیکن اس جیو کا کوئی آدھار نہیں ہے کبیر سب جگ نردنا دنوانتا ناک ہوئے دنوانتا سو جانیوں جس پہ رام نام دن ہوئے جو ورطمان کے اندر ست سادنا نہیں کر رہے ہیں چاہیے وہ کتنے دنی ہوں کتنے اونس پوشٹ پرابت ہیں ان جیووں کا بھوی سے نرک میں ہے بہت برا ہوگا ان کے ساتھ اب ان کو یہ گیان ہوگا جو کی ایک مانو پرتیک پرانی کو ہونا چاہیے کہ جو تُو گلتیاں کر رہا ہے اس کا تجھے دنڈ بھی بھوگنا ہوگا تو اس کے بعد وہ پرانی بودھیمان وقتی وہ گلتی کیا نہیں کرتا آج جو ہا ہا کارمچی ہے سنسار کے اندر کسی بھی بھاگ میں جا کے دیکھ لو یا کسی اور فیلڈ میں دیکھ لو ایک ماہ کمانا ادھے سے بنا رکھا پرانی نے چاہے جھوٹ بول کے چاہے رسوٹ لے کے چاہے ہیرہ پھیری کر کے کس لیے کہ کوٹھی بناوں گا اپنے بچوں کو اچھی سکسا دوں گا ان کے لئے کار خرید دوں گا بینک بیلنس بناوں گا پناتو یا بھول پڑ گی ہم بھول گے بدھان کو پرماتما کے ماسا گھٹے نہ تل بدھے بدنا لکھے جو لے ایک ہے سچا ست گرو میٹ کروائی اوپر مارے میخ جب تک ہم پرمسانت کی سرنمہ پرمیشور کی رجا گرہن نہیں کرتے تب تک ہم کیول اپنا کیا کرم ہی پرابط کرتے ہیں اس کے اندر ایک نئے پیسے کا کوئی بھی پریورتن نہیں ہو سکتا یا جی کوئی دو نمبر کا پیسہ اکٹھا کر کے دھنی بننا چاہتا ہے پنیاتماوں سمیانے پر اس گل بہت بری بنے گی بہت سے پرمان ہمارے پاس ہیں اور پرتیک وقتی جب اس گلان کو سنتا ہے اس کو اپنے کیے کرم کا آبھاس بھی ہوتا ہے اور جب اس کو پتا چلے گا کہ سچمچ یہ کرم ٹھیک نہیں ہے تو وہ تیاغ بھی دے گا جب تک اس کو یہ پتا ہی نہیں لگے گا کہ میں جو کرم کر رہا ہوں یہ سچمچ برا ہے کیونکہ ہم جس اکسیتر میں رہتے ہیں وہاں سبھی وہی کریائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نسچنت ہو جاتے ہیں سبھی کر رہے ہیں نو پروبلم لیکن بھائی آپ راجوں سے لاکھ کر لیو سب کوئی پروبلم ہوگی تو جیسے ایک وقتی جب اس گیان سے پریچت ہوا گیان سے بھی تبھی پریچت ہوا جب اس کا سروہ ناس ہو لیا ویسے تو ہم بھگوان کو ایک سیکنڈری تھنگ مانتے ہیں دیکھ لیں گے ٹائم ملا تک بھی ماتھا ٹیک ہواں گے کسی گرو جی کے پاس چلے جاوانگے باقی سے میں اپنا دن کماؤں گے اور وہ بھی اس کے لیے وردان ہوتا ہے جب اس کے اوپر ایسا کہرے ٹوٹ جار وگوان کی یاد آ جاوے ایک وقتی بتا رہا تھا کہ میں گھنہ نکم آدمی تھا اب پتا چلا کہ میں نکم آدمی تھا جب تو میں گھنہ اچھا مان رہا تھا اپنے آپ کو میری ایک ٹیپ ریکارڈر کی دکان تھی ریپیر انڈ سیل کی اس میں یہ سونی کی کیسٹ چلی تھی بہت پرانی بات ہے اور وہ بہت کوسٹلی ہوتی تھی تیس تیس پینتیس پینتیس روپے کی آتی تھی اور میں وہ ڈوپلیکیٹ تیار کرتا تھا اے جی ٹی جو مجھے انکلوڈنگ ریفل اور اس کا کور دو روپے کی پڑتی تھی میں بتیس روپے لیتا تھا تو بولی آتما پینتیس کی بجائے بتیس میں میرے پاس لینے آتے تھی اور پھر وہ کچھ دن ہم خراب ہو جاتی تو میں کہتا بھی دیکھ رہے کمپنی کی ہے میں کیا کروں تیرے ٹیپ میں گڑھ بڑھ ہوگی بہت سے پیسے اکٹھے کیے اکلوتا پوتر تھا سوچا تھا بچے کو گناہ دنی بنا کر مروں گا اس کو سواری سکھ دوں گا وہ بچائے بیمار ہو گیا لڑکا اکلوتا پوتر تھا آس پاس کے ڈاکٹروں کو دکھایا علاج شروع ہو گیا اس کے پیرلل جاڑے جھپٹیں والوں کے پاس بھی اور اپنی جو پور پو جا کرتے تھے ان کے پرم پراغت پو جائیں تھی وہاں بھی سب کریائیں کروائی آلی نوین سب ایس پھل رہی اور پیسہ بھاڑ کی طرح بھون رہا تھا پھر بچہ بہت کمزور ہو گیا ایک ورس لگ بھگ ٹریٹمنٹ ایسی چلتا رہا کبھی تھوڑی سی رہت مل جا پھر زیادہ ہو جائے پھر رہت مل جائے جو میں نے پیسہ کمایا تھا وہ سارا کا سارا جا رہا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اگر پھر کما لوں گا اگر بیٹا ٹھیک ہو جاؤ پھر کیا پتا چلا کہ اس کے دونوں کیڈنی فیل ہوگی آل انڈیا انسٹیچوٹ دلی لے گیا انہوں نے پتا کہ اتی سگر ٹرانسپیٹ کراؤ نہیں تو بچہ نہیں بچے گا جیسے تیسے کسی سے کہہ سن کر اور ایک گردہ پرابط کیا کوئی سب اچھا سے دان کرنے والا مل گیا پھر بھی اس کے خرچہ بہت ہوا یعنی اس میں ساڑھے تین لاکھ روپے میرے اسے گردہ کے بدلے بدلانے میں لائے گیا اور پہلے اور خرچ ہو لیا گنا جو میرے پاس دن تھا وہ مکان تھا وہ سب بیچ دیا کرائی پران لائے گیا اگر بیٹا ٹھیک ہو جاؤ پھر کما لوں گا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ لڑکا سوشت ہو گیا گردے سفل ہو گیا گردہ اس کا پھر گاؤں میں ایک پلاٹ تھا وہ بیچ کر سیر میں تھوٹا سا مکان بھی بنا لیا بچے کے وہاں کی تیاری تھی اچھی سکسیہ گرہن کروائی تھی اس کو اور اچھی نوکری کی اپوائنٹمنٹ بھی اس کی ہوگی تھی وہاں کی تیاری کر رہے تھے خوب ساری دھوم دام سے کاریہ کیے جا رہے تھے وہ لڑکا ایک اپنی کار میں جا رہا تھا ایک گاڑی سے ٹکر آئے گا ٹرال لیتا ہے یعنی بس دروڑنام اس کی مرتوح ہوگی بس میں جا رہا تھا اب ایک لوٹا پوتھر تھا جس کو سکھی دیکھنا چاہتا تھا دنیا کو لوٹ رہا تھا پھر میرا وہ لڑکا بھی نہ رہا ٹکر مار کے رو رہا تھا پھر ایسے ہی آپ کا کوئی بھگت ملا اس نے مجھے ایک کیسٹ دی تب مجھے اپنے کیے کرم کا آبھاس ہوا اور میرا سروے ناس ہوا تو تب میں پرماتمہ کی طرف چلا نہ تو سائد میں بھگوان بھی یاد نہیں کرتا تو پرماتمہوں پرماتمہ کہتے ہیں تم نے درگہ کا اس میل نہیں دیکھا دھرم راج کے تل تل کا لکھا تم نے وہاں دیکھا نہیں بھگوان کا وہاں کیسے ایک آنٹ ہوتا ہے ایک پائی بھی ایک نئے پیسے کا وہاں ہیرا پھیر ہی نہیں ہوگی آپ کا کیا کرم اے جے فلم آپ کے سامنے چل پڑے گا جہاں آپ نہ نکر کرو گے یس کرتے چلو گے تو ٹھیک ہے جہاں یہ کہو گے ایسا میں نے نہیں کیا فلم چلا دے گا درم راج کیونکہ ایک ہمارے اندر فیڈ ہوتی ہے ایک اس کے پاس فیکس ہو جاتی ہے ڈیلی تو جب آپ کو یہ گیان ہوگا کہ ایسا ظلم کیوں کریں جو بھوگنا اتنا بری طرح پڑتا ہے تو اس میں آپ کو کیسا محسوس ہوگا بھگوان بتاتے ہیں جیسے کیر کا جہر کا رنگ ہو ری ہو کہو کون تس خاوے رام رنگ ہو ری ہو موسیقا موسیقا موسیقی